بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یونیٹڈ ارب ایمریٹس اپ ڈیٹس ایمریٹس ایر لائن کا یکم دسمبر سے مفت سفری انشورنس کا دائرہ کار برانے کا اعلان ایمریٹس ایر لائن کا اپنے مسافروں کے لیے سفری انشورنس کا دائرہ کار برانے کا اعلان نئے اعلان کا اطلاق یکم دسمبر سے ایمریٹس کی خریدی گئی ٹکٹ پر ہوگا مزید اس سہولت کا اطلاع کہ ایمریٹس کی پارٹنر ائر لائن ٹکٹوں پر بھی ہوگا بشرت کے ٹکٹ نمبر ایک سو چھتر سے شروع ہو رہا ہو اپنے مسافروں کے لئے مفسفری بیمات دینے گوالی ایمریٹس پہلی ائر لائن ہے ایمریٹس ایر کے چیئرمن اور سی ای او شیخ احمد بن سعید المکتوم نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جولائی میں ایمریٹس اپنے مسافروں کے لئے کوویڈ انشورنس کوریج فرام کرنے والی سب سے پہلی ائر لائن تھی اور اس اقدام پر ہمارے سارفین کے رسپونس ہماری حمد بھرا رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ شدید خواہش دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر سرزیوں میں جب لوگ دوائیس جیسے گرم علاقوں میں چھوٹیاں گزارنا چاہتے ہوں ائر لائن کی جانب سے انشورنس پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ ٹریول انشورنس پیکج ائر لائن انڈسٹری میں اپنی قسم کا پہلا پیکج ہے جو ایمریٹس کے مسافروں کو پرشانی سے ازاد ہو کر سفری سہولت فرام کرنے کے لئے تیاری کیا گیا ہے اس انشورنس میں دی جانے والے کوریج کے اہم نقاط اس بیمے میں برون ملک سفر کے دوران ایمرجنسی طبیعی اخراجات اور ایمرجنسی طبیعی کی صورت میں پانچ لاکھ ڈالر تک کے اخراجات برداشت کیے جائیں گے جن کا اطلاق برون ملک سفر کے دوران کرونا وائرس ہو جانے کی صورت میں بھی ہوگا اگر آپ کا کوئی رشتے دار سفر پر روانگی سے پہلے کرونا وائرس کا شکار ہو کر سفر نہیں کر پاتا تو اس صورت میں بھی سات ہزار پانچ سو ڈالر کا کوریج دیا جائے گا جو کہ ناقابل واپسی اخراجات کی مد میں ہوگا اگر سفر کرنے والے شخص یا کوئی رشتے دار پرائمر یا سکینڈری سکول میں کل وقتی استاد ملازم یا طلب علم اور کورونا کی وجہ سے تلیمی سال کورونا کی وجہ سے برا دیا گیا اور مسافروں اس وجہ سے سفر نہیں کر سکا تو اس وجہ سے بھی سفر منصوب کرنے پر سات ہزار پانچ سو ڈالر کا کوریج دیا جائے گا اگر کوئی مسافر یا رشتے دار بلونے ملک سفر کے دوران کرونا وائرس یا کسی اور وجہ سے شدید بیمار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اپنی رائش ملک میں واپسی آنے کے لیے پچتر ہزار سات ہزار پانچ سو ڈالر تک سولت فرام کی جائے گی اگر ائرپورٹ پر مسافر کرونا متعلق سٹریلنگ میں پاس نہیں ہو جاتا اور سے سفر پر جانے کی جارت نہ ملنے پر سفر ترک کرنا پڑتا ہے تو سات ہزار پانچ سو ڈالر تک فرام کیے جائیں گے اور بلونے ملک سفر کے دوران کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی وجہ سے اگر مسافر کو چودہ دنوں کے لیے کرنٹینہ کر دیا جائے تو اسے ایک سو پچاس ڈالر فیکس یومیاں فرام کیا جائے گا یہ تھی اپ ڈیٹس اپنا خیار رکھیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو مل سکے شکریہ